ایک فارمو بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے جی پیاز کے بارے میں کہ ہم پیاز کے جو لیوز ہیں اسے کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے فردلائزر کا پلان ہم کیا کریں ہائیبرڈ میں ہمیں کتنا فردلائزر ریکوائیڈ ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے پودوں کو کیسے بیماریوں سے بچائیں آج کی ویڈیو میں یہ سارے سوال کور کروں گا اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ کور کروں گا ویڈیو کو پورا دیکھئے اور لازمی پورا دیکھئے تاکہ آپ کی جو انیان کے جو کوسٹنز ہیں بہت سارے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور ہو جائیں گے میں آپ کا حوث محمد راشد اگری امبریلہ کے سٹیشن پہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو نئے آیا ہے اور پرانے ہیں پرانوں سے ریکویسٹ ہے کے لائک کریں اور شیئر کریں اور جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کے لئے سسکرائب کیجئے آپ کی سپورٹ کی سہذر ہوتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں پیاس پر ریسنلی میں نے کافی ویڈیوز بنائی لیکن پھر بھی سوالات فارمرز کے ذہن میں کافی ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں جو مین ٹاپک ہے اور مین مقصد ہے وہ ہوگا کہ ہم فرٹلائزر کون سے انین کو دیں پیاس کو کتنا فرٹلائزر دینا چاہیے کب دینا چاہیے اور کون سے فرٹلائزر ٹھیک ہے کون سے ٹھیک نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سارے سوالات کور کریں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فرٹلائزر کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بیماریوں کے لئے پرکارشنری جو فنجی سائیڈ ہیں ان کی بھی ریکومنڈیشن اس ویڈیو میں کور کروں ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں پیاز میں جو پہلا سوال اٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے کہ پیاز کے اندر کتنا فرٹلائزر دینا چاہیے ہمیشہ فارمہ یہی پوچھتا ہے کہ ہمیں کتنا فرٹلائزر پیاز کو دینا چاہیے دیکھیں یہ سوال میں اکثر فارمہ کو اس کا جواب نہیں دے پاتا کہ کتنا دینا چاہیے اور سمپل میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہائیبرٹ پیاز کاش کر رہے ہیں ہائیبرٹ پیاز خوراک کی مشینیں ہیں ان کو جتنا آپ خوراک دیں گے یہ اتنا اچھا پر فارم کریں گی تو یہ بات پوچھنا کہ ہمیں کتنی خوراک دینی چاہیے یہ تھوڑا سا عجیب سا ہو جاتا ہے آپ کے زمانے میں ہم نہیں بتا پاتے ہیں ہاں اس میں کون سے بیسٹ فرٹلائزرز ہیں ہمیں بیس میں کتنا استعمال کرنا چاہیے وہ سوال ہوں کہ میں جواب دے رہتا ہوں بیسٹ فرٹلائزرز جو پیاز کے لیے ہیں جو بہت اچھی ہیں اور وہ ہی ہمیں استعمال بھی کرنے چاہیے تو جو پیاز ہے نا یہ زیادہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ نائٹروجن کی ہے اگر آپ پیاز کو دیکھیں تو یہ تھرو آؤٹ ٹاپ سے باٹم تک یہ لیوز ہے یہ جو بلب میں نظر آتا ہے ایکچول میں یہ بھی لیوز ہی ہیں تو لیوز کو نائٹروجن کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو جتنی بھی نائٹروجن بیس جو کھا دے ہیں جس میں سے امونیوم سلفیٹ ہو گیا یا امونیوم نائٹریٹ ہو گیا وہ ان کو آپ دیں گے تو وہ بہت اچھا اس کے اندر رسپونس کریں گی آپ کو اور اگر ان کی جو پہلی اپلیکیشن آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ تیسرے ہفتے سے آپ ان کو جب آپ ٹرانسپلانٹیشن کر لیں اور اس کے آپ تیسرے ہفتے کے بعد جو ہے نا آپ اس کے اندر پہلی اپلیکیشن نائٹروجن کے جو کھادوں کی ہے نا وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ وقفے وقفے سے مطلب دو سے تین ہفتے کے گیپ کے ساتھ آپ ان کھادوں کو استعمال کرتے رہیں تو آپ کو بہتر فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ فرٹلائزر میں جو ہماری جو سکیجول ہے ہمیں کب اور کیس سے استعمال کرنا چاہیے تو اگر ہم دیکھیں جو فولیر جو کھاتے ہیں آپ اس کا بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اب فولیر کھادے ایسے ہیں کہ آپ کو جب بھی آپ کو نظر آئے کیا ہمارے پودے گروت نہیں کر رہے نیچے سے خوراک صحیح طریقے سے نہیں اٹھا رہے تو آپ اوپر سے جو خوراک کا نظام ہے وہ بہتر بنائیں اس میں آپ جو اینا ٹونٹی ٹونٹی کا استعمال کر سکتے ہیں مارکٹ میں بہت سارے جو انپی کیز ہیں جو وارٹر سولیبل جو پانی کے اندر حل ہو جاتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے آپ کو ان کا استعمال کر سکتے ہیں آپ جیسے آپ اس کا ٹرانسپلانٹیشن کر لیں اور ٹرانسپلانٹ ہو جائیں تو آپ ٹرانسپلانٹیشن کے تیس سے پینتیس دن کے بعد آپ جو ہے نا اس کے سپریے کر سکتے ہیں پینتیس دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں چیلیس دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں ساٹھ دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو انہیں استعمال کر سکتے ہیں تو ٹارگیٹڈ پلانٹس کو کریں ہر جگہ سپریے نہ کریں زمین پہ نہ کریں جس پلانٹس کے اوپر رکھ کے آپ سپریے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا خاد کی جو وہ ہے فارمولیشن ہے آپ نے کتنی کنسٹریشن سے بنانی ہے تو وہ پانچ گرام پر لیٹر کے حساب سے آپ نے بنانی ہے means کہ آپ بیس لیٹر کا ٹینک استعمال کر رہے ہیں تو پانچ گرام ہے تو ہنڈر گرام آپ استعمال کر سکتے ہیں آرام سے ایک ٹینک کے اندر اور یہ بہت اچھی ریکمینڈیشن ہے اس سے زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ پہ ڈیمنٹر نہ آپ کتنا بھرداشت کر سکتے ہیں اسے صحاب سے استعمال کریں اگر اس کے بعد ہم دوسرا سوال جو تیسرا سوال جو اٹھتا ہے وہ ہے کہ ہم فرٹیلائزر کے ریشو کس طرح کی ہونی چاہیے دیکھیں جو ریشو کا جو حساب ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو کمپلیکیشنز میں چلے جائیں گے میں آپ کو تھوڑا سا بیسل میں آپ کوشش کریں کہ اپنی جو آپ روٹین کی جو کھادے ہیں وہ استعمال کریں آپ دو بیٹ ڈی اے پی استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کر لیں پٹاش استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کو کوشش کر لیں کہ سلفر کا استعمال لازمی نیچے کریں اور اس کے علاوہ بھی جو آپ نیچے کی زمین میں استعمال کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زمینوں میں کچھ کمی ہے وہ چیک کروا لیں اور اپنی زمین کے نویت کے ساتھ سے استعمال کریں آپ اگر کلاتھی زمینوں میں اور حبداری زمینوں میں استعمال کر رہے ہیں دی اے پی تو یہ آپ نقصان کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوشش کریں کہ بھاری اور کلاتی زمینوں میں آپ ایس ایس پی اور ٹی ایس پی کا استعمال کریں ہر پانی کے ساتھ آپ اگر نیٹروجن والی جو کھا دیں ہیں نیٹرٹ ہوگی یا نیٹرو فاس جو کھا دوں گی وہ استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کو بہتر فائدہ ہوگا تو نیچے کے بیس میں آپ جو ہے آپ کو بیلنس خوراک استعمال کریں کوشش کریں کہ ساری چیزوں کے استعمال کریں دس بیس اور دس کی ریشو کے استعمال کریں دس پرسنٹ نیٹروجن ہو بیس پرسنٹ فاسفورس ہو اور دس پرسنٹ پٹاش کے حساب سے آپ استعمال کریں اس کے علاوہ بھی آپ تین ہفتے بعد جو آپ ٹرانسپرانٹ کریں گے تین ہفتے کے بعد آپ کوشش کریں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جس جن خادوں میں نیٹروجن کی مقدار زیادہ ہے ان کا استعمال کریں تو یہ روٹین اپنی دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد رکھیں تو اس سے آپ کا جو بلپ کا سائز ہے وہ بہتر بنے گا ویڈیٹیٹو گروڈ بہتر ہوگی شروع میں جب آپ زیادہ فاسفورس کا استعمال کر لیں گے زمین کے اندر تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو روٹس کا نظام ہے وہ بہتر سے ڈیولپ ہوگا اچھا اس کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے کیا ہمارے زمینوں کے لیے یا ہمارے پیاس کے لیے ڈی اے پی کے ضرورت ہے کہ نہیں ہے میں نے شروع میں بات کی کہ آپ ڈی اے پی کا استعمال شروع میں کر سکتے ہیں جب آپ زمین بناتے ہیں اس کے بعد آپ ڈی اے پی کا استعمال نہیں کریں یہ چھٹے میں یا وہ خیرہ کرتے ہیں وہ مت کریں آپ شروع میں جب آپ زمین بناتے ہیں تو اس وقت اگر آپ کی زمین کلاتھی نہیں ہے میرا زمین ہے تو اس میں آپ ڈی اے پی استعمال کریں اگر بھاری زمینیں ہیں جو کلاتھا پن رکھتی ہیں ان میں آپ ڈی اے پی کا استعمال بلکل مت کیجئے گا ان میں آپ ٹی ایس پی اور ایس ایس پی کا استعمال کیجئے کوشش کیجئے کہ جو گوبر کا استعمال کریں تاکہ آپ کی زمین زرخیزی کی طرف واپس آئے ٹھیک ہے تو ڈی اے پی آپ کی زمین کے حساب سے آپ استعمال کریں باقی آپ کی جو اس کے اندر اس کا نظام ہے اس کے اندر بھی پیاز کے بننے کے اندر اور اس کے اندر بھی اس کی ضرورت ہے لیکن ڈی اے پی کے نہیں فاس فورس کی ضرورت ہے ہمیں ڈی اے پی آپ کی زمین اگر سمجھتی ہے استعمال کر سکتی ہے تو تب استعمال کیجئے گا ورنہ زمین کے نیچے استعمال کریں بعد میں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہے کہ ہم یوریا کا استعمال کب کرنا چاہئے ہیں دیکھیں چھالیس پرسن بارکٹ میں جو یوریا ملتی ہے وہ اس کا استعمال ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ پورے سیزن کے اندر ایک سے دو دفعہ یوریا کا استعمال کریں اس سے زیادہ نہ کریں جو ویسے تو نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نائٹروجن اور یوریا میں اور جو نائٹروجن والی دوسری کھاتے ہیں ہمونیم نائٹروجن ہوگی یا ہمونیم سلفیٹ ہوگیا ان کے اندر جو ہے نا یوریا کی جو مقدار ہے وہ تھوڑ سے ڈیفرنٹ طریقے سے اویلیبل کرتی ہے یوریا میں نائٹروجن بہت جلدی اویلیبل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اویلیبل ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے سمٹائمز ایررگولر گروت ہو جاتی ہے جسے امیچور گروت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پلانٹ کے اوپر ڈیزیزز کا اٹیک ہونے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس کا استعمال اگر کرنا بھی چاہتے ہیں یوریا کا استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے پودوں سے آپ تقریباً چھے انچ کے فاصلے پہ اس کا آپ زمین میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں سمٹائمز لوگ آج کل تو مشینیں بہت اچھی انٹرنیشنل مشینیں آئے ہوئے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ زمین کے اندر ڈال سکتے ہیں پھر پانی لگا دیں گے تو وہ سلولی سولی ڈیزالو ہوتی رہیں گے اور ملتی رہیں گے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ دوسرے طریقے سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں آپ پانی کے اندر نیچے دینا چاہتے ہیں اس سے بھی دے سکتے ہیں لیکن سیزن میں ایک سے دو دفعہ اس سے زیادہ مند دیجئے گا جو نپک کے جو کھادے ہیں جو ہم نپک کے کھادے دیتے ہیں فولیر کھادے دیتے ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے پیاس کے پر دیکھیں بہت سارے ٹائم پر ایسے بہت سارے موقع آتے ہیں پیاس کے اندر یا بہت سارے پودوں کے اندر جب پلانٹ اپنی زمین سے انٹیک کم کر دیتا ہے تو اگر آپ اسے فولیر طریقے سے لیو کے طرح آپ اس کو نپک اویلیبل کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو پلانٹ ہے وہ گرے گا نہیں وہ ڈاؤن نہیں ہوگا اس کے خورا کی کمی نہیں آئے گی اور اس کے جو لیوز ہیں وہ اچھے سے ڈیولپ ہوں گے تو اگر آپ پیاس کے لیوز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو فولیر کھادوں کا استعمال اپنے سسٹم میں رکھیں کوشش کریں جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں جتنا زیادہ دیں گے اتنے بہتر ہیں لیکن یہ ہے کہ دھیان رکھیں کہ دھوپ لگنی چاہیے رینی کنڈیشنز میں آپ انپک کا استعمال کرنا نہ بیٹھ جائیے گا لیوز سے جو نظام چلتا ہے اس کے لیے آپ کا دھوپ لگنا لازمی ہے اور دھوپ ہی ایسے ہو کہ آپ صبح ارلی میں دے دیں انپک یا شام کے بعد دیں دوپیر میں سپریے مت کیجئے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت دھوپ میں جب سپریے کرتے ہیں تو وہ جلدی ایوپریٹ ہو جاتا ہے اور اویلیبلٹی اس کی پھر بھی پلانٹ کو نہیں ہوتی اس سے دیکھیں اس کا جو بڑا فائدہ آپ کو ہوگا وہ اس میں ٹی ایسس جو پیاس کے اندر ہے وہ بڑھے گا ٹوٹل سولیبل جو سیلوٹس ہے وہ بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بہت اچھے سے بڑھتے ہیں ایون کے اب یہ سمجھ لیں کہ 95% اس کی وجہ سے گروت ہوتی ہے پیاس کے اندر تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے اس کے اندر اچھا ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ سر کیا ہم پولٹری جو کھا دے ہیں جو ہم اس کو ہم دیں کے نہ دیں پیاس کو میں اپنے فارمز کی ایک آپ کو بات بتاتا ہوں میرے کچھ فارمز ہیں ملتان میں وہ گندہ پانی لگاتے ہیں میں آپ سب کو یہ سجسٹ نہیں کروں گا یہ ایتھیکل بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں ہے آپ دیکھیں گندے پانی میں بہت سارے نمکیات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے صحت کیلئے ٹھیک نہیں ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کیا آپ کریں لیکن میں آپ کو صرف جسٹ اگزامپل بت دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب ایسے نمکیات والا پانی آپ دیتے ہیں تو پیاز بڑھ کے سائز بناتا ہے جن علاقوں میں لوگ گندہ پانی لگاتے ہیں پیاز کو ان علاقوں میں بلیف کریں کہ پیاز کا سائز جو ہے نا وہ آپ کو پانسو گرام سے نیچے نہیں ملے گا تو یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنی اچھی فٹلائزر والی کھاد ہوگی جتنی اچھی نمکیات والی کھاد ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ دے گی جو پولٹری والی کھادے ہیں جتنی بھی وہ اگر پرانی ہوں نئی تازہ نہیں دینی آپ ذہن میں رکھیں نئی تازہ اگر آپ لگائیں گے تو اس سے بہت سارے آپ کو نقصانات ہیں اس پر بات کرتا ہوں تو آپ نے پرانی کھاد لے لینی ہے اور اس کو کچھ چھ سات مینے کے لیے ڈم کر دیں اور اس کو استعمال کر اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں اس میں کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا جو بلپ کا سائز ہے وہ بڑھیں گا اس کی ہائٹ بڑھے گی نمبر آف جو شوٹس ہیں جو سے میں لیوز کہہ رہا ہوں وہ اگر آپ نے بڑھانے وہ بڑھیں گے اور اس کے انعویہ بھی اس میں بڑا فرق کر گا آلٹیمیلٹی جو آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ ہیلڈ بے آئے گا کیونکہ یہ ایک بھرپور نمکیات سے بریوی خوراک کی ایک اویلیبلٹی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیاز ایک بہت اچھی گروت کرتا ہے لیکن اس میں جو منور یا کھا دیں وہ دیں گے اس میں آپ کو جو انہیں ڈیزیزز کا بڑا نقصان ہوتا ہے سم ٹائمز بہت سارے ڈیزیزز وہاں سے آپ کے کھیت میں آ جاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بیکٹیریل ایشیوز ہو سکتے ہیں فنگل ہو سکتے ہیں وائرل ایشیوز آپ کو بند سکتے ہیں اور پیسٹ بہت سارے اٹیک کر جاتے ہیں کیونکہ وہاں سے آپ جب گوبر ہوتی ہے تو گوبر کے اندر تو بہت سارے کلے بھی ہوتے ہیں ویٹلز بھی بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے ہشرات بھی اس کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا اٹیک بھی آپ کے پودوں کے اوپر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں سیڈلنگز اگر آپ کی ہیں آپ نے لگائی نرسری آپ نے تازہ تازہ لگائی اور آپ نے تازہ پہلے سی اس کے اندر ایسیڈیٹی ہوتی ہے بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے تو اس سے جب آپ پودے کو شفٹ کرتے ہیں تو اس کے روٹس تو کمزور ہوتی ہیں اس کی برننگ شروع جاتی ہے اکثر جو نرسری ہے وہ بیٹھ جاتی ہے تیسرا کیا ہوتا ہے کہ ٹاکسک گیسز بہت زیادہ جنرلٹ ہوتی ہیں اس کے وجہ سے بھی پلانٹ سففکیشن میں رہتے ہیں تو فرٹیلیٹی کسی حد تک آپ کے مکہ اس کے زمین کی بڑھتی ہے لیکن ایک اچھی چیز نہیں ہے یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کو بتانا لازمی تھی تو ان چیزوں کا ادھیان رکھیں پرانی خات ہوگی تو وہ آپ کو مسائل نہیں پیدا کرے گی دوسری خاتیں جو آپ ان کا استعمال کریں اپنی زمینوں میں وہ جتنی آپ ڈالیں گے جو گوبر والی خاتیں وہ پرانی بھی ہوں وہ بہت اچھی ہوں گی ان میں بھی تازہ خات مت لائیے گا تو پرانی خات گوبر والی جو خاتیں ہیں جو بڑے جانوروں کی ہیں ان کا استعمال کریں اپنی زمینوں میں اور اس سے آپ کو آپ کی زمین کی افرادیت بڑھے گی آپ کی زمین کی خاصیت بڑھے گی اور اس میں بہت سارے چینجز آئیں گی جو سخت زمینیں ہیں جو کلٹھا پن رکھتی ہیں ان کی لیے تو بہت سونا ہے وہ آگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو جو باتیں ہم نے کی دیکھیں اس میں بڑی بات جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے پیاز میں جو بیسٹ فٹیلیزر ہے وہ نائٹروجن ہے آپ نائٹروجن کو اویلیبل کریں وقفے وقفے سے اور بہت زیادہ بھی نہ دیں اور بہت کم بھی نہ دیں دیکھیں بہت ساری خات اکٹھی دے دینے سے بہتر ہے کہ آپ وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی خات دیں تو یہ آپ کے پودے کو بہتر میسر ہوگی کیونکہ خات ہمیشہ پانی کے ساتھ لیچ کرتی ہے زمین کے نیچے چل جاتی ہے نیچے چلتی جاتی ہے چلتی جاتی ہے پھر پودے کو اویلیبل نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑی تھوڑی کھاتے ہیں وقفے وقفے سے کھاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پودے بہتر ہوں گے سلفر کا استعمال لازمی کریں آپ نے پودوں میں کیونکہ سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جو ہے نائٹروجن ہوتی ہے یہ نوڈولز بنا لیتی ہے چھوٹے چھوٹے سیلز بنا لیتی ہے ایسے بالز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں سلفر جب آپ اپنے زمینوں میں ڈالیں گے تو جو پرانی نائٹروجن آپ کے زمین میں پڑھو ہوگی وہ آپ کے پودے کو اویلیبل ہو جائے گی وہ نوڈولز کو توڑ دیتی ہے اور اس سے وہ اویلیبلٹی جو نائٹروجن کے اویلیبلٹی ہوتی ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے پلانٹ اچھے سے کروڑ کر لیتا ہے تو ایک دفعہ سیزن میں سلفر کا استعمال بھی کریں تو ہم آخری بات کہ ہم پیاس کی کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں دیکھیں نائٹروجن والے کھادوں کا استعمال کریں تیلشیم نائٹریٹ اور امونیم نائٹریٹ کا استعمال کریں وہ آپ کے پودوں کو پیاس کو بہتر بنا سکتی ہیں اس کے علاوہ پٹاش کوشش کریں شروع میں بھی دیں اور انڈ میں جب آپ کا بل بن رہا ہوتا ہے یا سردی زیادہ جب پڑ رہی ہوتے ہیں اس وقت آپ پیاس میں پٹاش کو اویلیبل کریں پودوں کے لئے پٹاش میں یہ خاصیت ہے کہ یہ پودوں کو اگر بہت زیادہ سٹریس ہے سردی کا تو یہ اس کے اگینس بھی لڑتی ہے پودے کے اندر جو نا پودے مدافعت کو بہتر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جو پودے ہیں وہ سردی کے اگینس برداشت رکھتے ہیں تو جب سردی بہت زیادہ ہوگی تو آپ کی ویجیٹیٹیٹیف گروہ بھی سٹریس میں جائے گی آپ پٹاش دیں گے تو ان دنوں میں آپ فولیر پٹاش دیں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا زمین میں وہ فلڈ کر کے دیں گے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا ہوگا کیا ایلٹیمیٹلی آپ کی ویجیٹیٹیف گروہ سٹ ہوگی جب آپ کی ویجیٹیٹیف گروہ سٹ ہوگی تو آپ کے لیوز پیاس کے وہ پورے ہوں گے اور جب پورے لیوز ہوں گے تو آلٹیمیٹلی وہ آپ کے ریزلٹ میں گیلڈ میں ڈالی گی اینڈ میں سلفر کا استعمال میں نے آپ سے کہا کہ سلفر کا استعمال لازمی ایک دفعہ کریں زنگ کی اویلیبلٹی بھی اگر ایک دفعہ سیزن میں کر سکتے تو ایک دفعہ لازمی سنگی سلفر زنگ ان کو ایک ایک دفعہ اپنے زمینوں میں لازمی دیا کریں یہ تھی فرٹلائزر کی اویلیبلٹی جو میں نے آپ کو فولیر اور ان کا بتایا ان دونوں کا آپ استعمال کریں اس سے انشاءاللہ پور لازمی جو آپ ایک اور سوال بھائی نے کیا تھا ہم کون سے فنجی سائٹ کا استعمال کریں جس سے ہم اپنے قودوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ سوال دیکھیں آپ پرکاشنری اگر سپری کریں گے مطلب سردرد نہیں آیا اور سردرد کی گولی آپ کھاتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار میرا سردرد ہو جاتا ہے اس میں آپ سردرد کی گولی کھا لیتے ہیں تو اس سے آپ پہلے سے ہی سیف ہو جاتے ہیں پیاز میں بھی کسی بھی فصل میں آپ پرکاشنری اگر آپ اپنے فنجی سائٹ استعمال کرتے ہیں لو ڈوز میں ریکمینڈی ڈوز میں نہیں لو ڈوز میں اگر آپ روٹین سے ہفتے یا دس دن کی گیپ کے ساتھ آپ کوئی بھی فنجی سائٹ استعمال کرتے ہیں جس میں سے آپ ٹاپ سنیم کے استعمال کر سکتے ہیں ریڈو میل کا استعمال کر سکتے ہیں ریوز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیبلوٹاپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیکٹیریل ایشوز اگر آپ کو آتے ہیں تو کاسومن کا استعمال ساتھ میں کریں گرافی کے نام سے ایک کاسوگامائسین کے ایک پروڈکٹ ہے بیکٹیری سائیڈ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ ملٹیپل ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو جو براڈ سپیکٹرم والے جو ملٹیپل چیزوں میں کام کرتے ہیں وہ فنجی سائیڈ آپ دیکھ لیں ان کی لسپ بنائیں اور آپ ہفتے ہفتے کے دس دن کی گیاب سے بارہ دن کی گیاب سے آپ سپری کریں اور لوڈوز میں کریں گے تو آپ کے پودے پہلے سے ہی سیف رہیں گے اور ایک اور بات جس کا آپ لازمی خیال کریں اس میں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ فرٹلیزر کا استعمال لازمی کریں جب بھی آپ بارش گزریں بارش گزرنے کے بعد جب دھوک لگتی ہے تو سیدھا آپ نے کھیت میں جائیں بندہ کو لیں اور خود سپری کریں اور لازمی کسی نہ کسی فنجی سائیڈ کو لے لیں فنجی سائیڈ میں سے ٹاپس نیم اس کا استعمال کر سکتے اور ایڈی میل کا استعمال کر سکتے لازمی کریں کسی دوز پہ رکھ کے سپری کریں گے تو آپ کے پودے آنے والی بیماری سے بچے رہیں گے یہ کچھ چیزیں تھیں جن کا آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی ریلڈ پہ بہت فرق پڑے گا پودے پورے کریں فرٹلیزر اسی طریقے سے استعمال کریں اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں میں نے کور کی ہیں اور ساری باتیں آپ کی پلے میں پڑ گئی ہوں گی اور آپ کو سے لازمی استعمال کریں گے اپنے اس میں کھیتوں میں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو دوسرے بھائیوں کے ساتھ دوسرے بھائی کو ہمیں ریکمینڈ کریں یہ چینل اور شیئر کریں بھائیوں کے ساتھ تاکہ انفرمیشن ست کا جاریہ پھیلے اور کسی کے کام آجائے تو ہمیں یاد رکھیے نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا اگر آپ کے پیزن میں کوئی بھی سوال ہے تو لازمی کیجئے انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بار